بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ دیسی فور میں آپ سب کا ویلکم ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب خیالیہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو چکن ریشہ قباب اور زیرہ مٹر پولاؤ جو کہ بہت ہی مزید کا اور چھٹ پتھ بن جاتا ہے اسے سب لوگ بہت ہی شوک سکھاتے ہیں میرے گھر میں تو بہت ہی مزید سکھایا جاتا ہے اس کو آپ لوگ بھی سیزو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزید کا اور چھٹ پتھ بن جاتا ہے آپ اسے بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے لئے کہ ان کو جسی چیزیں چاہیے ایک کلو آلو لیں گے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ہاف کیجئے ہم چکل لیں گے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور ہافٹی سپون بلاک پیپر آٹ کر کے میں نے اس کو بوائل کر لیا اور میں نے اس کو ریشہ کر لیا ہے تھوڑا سا فریش کرینڈر لیں گے یعنی دھنیا دو پیازیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اور چھے سیزات کے ٹوی سبز بھی چل لیں گے ان کو بھی چاپ کر لیا ہے ون ٹی سپون ہم رڈچیل کا پاورڈر لیں گے سالٹ اپنٹیز کے مطابق لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم بلاک پیپر لیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ لیں گے ہاف ٹی سپون کسودی میتھی لیں گے ہاف ٹی سپون درسوکہ دھنیا لیں گے ہاف ٹی سپون ہم گرم مسالہ لیں گے ون ٹی سپون دردر میرش لیں گے اب ہم ایک باول لیں گے اس میں آلو ایڈ کریں گے چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کرنے کے پاس ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے سبز میرچی ایڈ کریں گے اور دھنیا ایڈ کریں گے اور اپنے سارے مسالہ جاتھ ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پیاس چھے ہم ہمیں ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں سارے مسالہ جاتھ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اپنے چھے اپنی بچی طریقے سے مکس کرنا تاکہ سارے مسالہ چاہت اور سارے چیزیں وہ مکس ہو جائیں یہاں پر مکسر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے کباب جس طرح آپ کو پسند ہیں یعنی طرح آپ نے بڑے بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں یا جس طرح آپ کو پسند ہے میں نے میڈیم سائز کی بنائے ہیں مجھے اسی طرح کے پسند ہیں یہاں پر میں کباب بنا رہی ہوں اور اسی طرح ہم سالے کباب بنا کر تیار کر لیں گے کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو راؤنڈ شیپ دی ہے اب جو مجھے کھانے کے ساتھ چاہیے وہ میں نکال لوں گی اور باقی میں ان کو فریز کر لوں گی تو ابھی ہم پلاؤ بنا دیں گے اس کے بعد ہم کباب فرائے کر لیں گے جب ہمارا پلاؤ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کباب فرائے کریں گے اب ہمیں کراہی دے لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون ہم زیرہ ایڈ کریں گے اور ثابت کر مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ہلکا سا یہ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے تو میں نے اس میں مرٹر ایڈ کر دیا ہیں مرٹر میں نے ہاف پیالی لی ہے ان کو بھی ہمیں ایک چھ دو منٹر فرائے کر لیں گے کیونکہ یہاں پر مرٹر فروزن ہوتے ہیں اس لئے سخت ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا آئل کریں گے اس کے بعد اس میں ٹوماتر آئیڈ کر دیں گے اور دو تین سبس مچھے آئیڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور سوڑک آئیڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا آئل فرائے کریں گے گھونیں گے اس کو تاکہ ٹوماتر اور مٹل چھائیں وہ گل جائیں تو میں نے چکن بوائل کیا تھا وہ یقین میں نے بیس نہیں کی وہ میں چاول بوائل کرنے کی استعمال کر رہی ہوں اب ہمیں ایک ایگ لے لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک آئیڈ کریں گے اور تھوڑا سی ریل چھلی کا پاورڈر آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح کیسے پھینٹ لیں گے مکس اور ایک پھینٹ لے لیں گے اس میں آئل جالیں گے اس کو گرم ہونے دیں گے یہاں پر جخمی بوائل ہو چکی تھی تو میں نے اس میں چاول آئیڈ کر دیا ہیں چاول دم کے لئے ریڈی ہو چکے تو ہم انہیں تین سے چال میں دم دے دیں گے آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں کباب فرائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے کا اور بہت ہی مزے کا پلاو اور کباب انہیں تھے آپ لوگ سے زیادہ ٹرائے کی جگہ میں نے جانب کو لائک اور سبسکرائب کرنا مینہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ مینہ